السلام علیکم دوستو زندگی بدلنے والے بہترین اکوال زری انسان مستقبل کا سوچ کر اپنا حال برباد کر دیتا ہے پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے سمندر کی گہرائیوں میں دولت تو بے شمار ہے لیکن اگر سلامتی چاہتے ہو تو وہ ساحل پر ہے زندگی حقیقت میں بہت سادھی ہے لیکن ہم اسے مشکل بنانے پر زور دیتے رہتے ہیں پوری دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں اگر تم عبادت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو اگر تم کھا رہے ہو اپنے حلق کی حفاظت کرو اگر تم کسی اور کے گھر میں ہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اگر تم لوگوں کے بیچ ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو چار چیزیں علم کے طالب کو شرمندہ کرتی ہیں لوگوں پر تنقید کرنا خود کی تعریف کرنا علم نہ سکھانا اور جو جانتے ہو اس کی مشک نہ کرنا زندگی ریاضی کا سوال نہیں جس کا جواب معلوم ہو سکے جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کارامد ہے زندگی جبرے مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں ساگر صدی کی لا محدود آرزویں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں زندگی شاید اسی کا نام ہے دوریاں مجبوریاں تنہائیاں وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی آزادی کے بغیر زندگی یوں ہے جیسے روح کے بغیر جسم گزرا ہوا کل محض آج کی یاد ہے اور آنے والا کل آج کا خواب عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں زندگی کے آدھے گم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنے قریب سے چہرے تمام لگنے لگے ہیں عجیب سے ہو رہی ہے عمر مسل برفے کم چکے چکے رفتہ رفتہ دم بدم مسیبت ایک تحفہ ہے جس میں رحم چھپا ہوا ہے جو تم خود کے ساتھ نہیں چاہتے دوسروں کے ساتھ بھی مت کرو زندگی حقیقت میں بہت سادھی ہے لیکن ہم اسے مشکل بنانے پر زور دیتے ہیں سبر رکھئے ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے شیخ سادھی جو بھی چیز دل پر ایک اثر ڈالتی ہے وہ آنکھوں کو بھی بھاتی ہے شیخ سادھی میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے جاہلوں میں عقل مند ایسا ہے جیسے اندوں کی مجلس میں خوبصورت لڑکی انسان مستقبل کا سوچ کر اپنا حال برباد کر دیتا ہے پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے تعجب کی بات ہے اللہ اپنی اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے اور میں اسے بھول جاتا ہوں سمندر کی گرائیوں میں دولتیں تو بے شمار ہیں لیکن آپ سلامتی چاہتے ہیں تو وہ ساحل پر ہے بنجر درخت پر کوئی پھتر نہیں پھینکتا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولاد کو اچھی تربیت سکھاؤ مسلط امیل جھوٹ فتنہ پھیلانے والے سج سے جھوٹ بہتر ہے تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو ماف کرنا سیکھ لو اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی خال اتار سکتی ہیں ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اسلامی اقوال زری دل اللہ تک کیسے پہن سکتا ہے جبکہ اپنی خواہشات سے بندہ ہوا ہے اللہ کی نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو ہم روئے زمین پر سب سے زلیل لوگ تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی اور انہوں نے تعبیر تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے القرآن پانی کو ضائع نہ کریں یہاں تک کہ اگر آپ بہتی ندی پر ہوں امید مت ہارو اور نہ ہی دکھی ہو القرآن دنیا میں رہتے ہوئے دو چیزیں خاموشی سے کرو ایک محنت اور دوسری عبادت کامیاب ہو جاؤ گے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک میٹھو اور سبکرائب کرنا نہ بھولا دوسری عبادت